چھ سال کی بیٹی بھی دہشت میں ہے پندرہ سال کی بیٹی بھی دہشت میں ہے اس کے ماں باپ بھی دہشت میں ہے اور یہ دہشت دینے والا کون ہے ایک حیوان ہے جو کھلے آم ممبئے میں جیل کی جیل سے باہر آیا اور ابھی وہ بنداز گھوم رہا ہے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے اتنے سارے نمبر ہے میرا ایک ہی سوال ہے جس دن وہ حضیر ہی دینے کو بند کیا کیوں ایسا کسی کو نہیں لگا کیوں میرے پولیس بھائیوں کو یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ پھر سے کرائیم کر سکتا ہے قریب کی بیٹی ہو یا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہماری دیش کی ہے ہماری ممبئی کی ہے ہمارے مارشتر کی ہے پھر یہ کوئی بھی جاتی دھرم کی ہو بیٹی تو ہماری ہے نا اگر یہ میرے بیٹی کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا میں چوب بیٹوں گا میں نہیں دیکھوں گا وہ کونسے جاتی کا ہے کونسے دھرم کا ہے میرے کو جاتی دھرم کا لانا ہی نہیں ہے ہیوان ہیوان ہوتا ہے وہ کسی جاتی کا نہیں ہوتا ہے ہوس کا ایسا یہ سائکو ازر شیخ ہیوان جو پندرہ سال کی لڑکی کو چاہتا ہے اس کا شاریل شوشن کرنا چاہتا ہے اگر وہ لڑکی نہیں ملی تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ پولیس نے کیا اکھڑا کوٹ نے مجھے کیا کیا دیڑھ مہینے میں میں باہر آ گیا اور جو پولیس ریکارڈ میں جو موبائل میرا جمع ہے ایسے نہ جانے میرے پاس کتنے ویڈیوز میرے پاس میں نے حفاظت سے رکھے ہیں میرے ایمیل آئی ڈی پہ وہ سارے ویڈیوز ہیں جہاں پہ سکول ہے جہاں سارے بچے پڑتے ہیں وہاں پہ وہ گیا اس لڑکی کا اس نے دوپٹہ کھچا اس کے الگ الگ پارٹ کو اس نے ہاتھ لگایا سب کے سامنے اور بولا کہ تجھے میرے پاس آنا پڑے گا فوٹو آپ دیکھو اس حیوان کی فوٹو دیکھو بھائیکلا سے لے کے مومبازلی روڈ سے لے کے بینڈرہ سے لے کے وڑالہ سے لے کے پورے مومبائی میں میرا بھائندر وسائی کدھر بھی جہاں کہاں بھی اگر یہ لڑکا اگر چھپکے بیٹا ہے تو اس کی شکل ہر چوک پہ لگنی چاہیے اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ بولا گیا وائس ریکارڈنگ میں کہ اگر تیری بیٹی کو میرے پاس تُنہیں نہیں بھیجا تو تیری یہ جو چھ سال کی لڑکی ہے اس کو میں اٹھا لے جاؤں گا اور ریپ کروں گا مجھے پروانی کی میرا کیا ہوگا لیکن میں ایسی مثال بنانا چاہوں گا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا رہے گا میں اس حیوان کے ساتھ ایسے کرنے والا ہوں اور میں یہ سویکار کرنے کو تیار ہوں جو بھی ہوگا یہ کیامیرے کے سامنے ہوگا اب یہ پولیس تیری کرے کہ وہ پکڑے گے کہ میں آپ کے سامنے لکھے ہوں چھار دن پہلے میں ایک ٹیکسی ٹرائیور کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس کی دردوری کہانی میں آپ کو بتانے والا تھا یہ وہی ٹیکسی ٹرائیور ہے اور اس کی فیملی ہے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کل ملا کے چار میمبر ہے چھ سال کی بچی سے لے کے پچپن سال کے ان کے ابو اور پندرہ سال کی لڑکی اور اس کی ماں پچھلے دو سال سے ان کے اوپر ایک شیطان نے ایسے ظلم ڈھائے ہوئے ان کی دکبری کہانی میں میرے زبانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالانکہ ہم سب کو یہ سبق ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہائیوانیت جب کسی گریب کے گھر پہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کرونا کا کال تھا 2020 ہر ایک آدمی بھوکے پیاسے جیسے بھی ہو زندگی جی رہے تھے اپنے گھر پہ بیٹھ رہے تھے اسی وقت سے یوپی سے یوپی کے پرطابگڑ سے ایک لڑکا آتا ہے وڑالا میں جہاں پہ یہ ٹیکسی والے اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ایک لڑکا جو ان کا نیبر بنتا ہے جان پہچان ہوتی ہے ایک دوسرے کو کرونا کا وقت تھا مدد مل رہی تھی تب ہی اس تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ اس کی جان پہچان ہوگی خوشی دن میں اس نے پیار کا ناٹک کیا لڑکی نادان تھی بچی تھی تیرہ سال کی عمروں میں اکثر نادر ہوتی ہے ویسے ہی نادانیاں اس لڑکی کے ہاتھ سے ہو گئی اور شیطان نے جس کا نام ہے ازر شیخ یہ جو ہیوان ہے اس کا نام ہے ازر شیخ اس کا آپ یہ پہلے فوٹو دیکھئے اور اس نے جو کانڈ کیے اس نے جو ہیوانیت کیے اس میں یہ پوری فیملی تباہ ہو چکی ہے وہ اس طرح کہ یہ سارے کروڑا کے وقت کا واقعہ جو دو سال پہلے کہ میں بتا رہا ہوں جان پہچان ہونے کے بعد میں اس نے اس تیرہ سال کی لڑکی کو اپنے پیار کے جان میں فسایا اس کو بلیک میل کیا الگ الگ جھوٹے وعدے کیے لڑکی بھولی بھالی تھی اور اس کے کچھ اپتی جدک فوٹوز اور ویڈیوز اس ہائیوان میں بنائے اس کو مجبور کیا اور جانے آن جانے میں وہ فوٹوز اور ویڈیوز اس لڑکی نے دے دیا اب یہ فوٹوز اور ویڈیوز کا سہارا لے کے اس لڑکی کو بلا کے اس سے وہ سارے غلط کام اس نے کروانے شروع کیے جو مابا کو معلوم نہیں تھے اب بچی در گئی وہ جو جو لڑکا بولتے گیا وہ ہیوان جو جو بولتے گیا وہ لڑکی وہ کرتے گئی لیکن کچھ دن میں اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے وہ سارے غلط کام کروارہ ہے جو مجھے نہیں کرنے چاہئے جو مجھے پروریش دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ مجھ سے کچھ ایسی چیزیں کروارہ ہے جو میں نے میرے ابو اور میری ماں کو نہیں بتائے اور تب ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں میرے ابو کو یہ سارے باتیں بتاؤں گی اور اس نے ویسے ہی کیا اپنے ابو کو اپنی ماں کو یہ سارا واقعہ بتایا جو یہ سب کو یہ سنجھ نا جائیے یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہوتے آ رہا ہے ہم سب لوگ اس سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے بچوں سے گلتیاں ہوتی ہے اور وہی گلتی اس بچے کے ساتھ ہوئی اب ہوا کیا آگے جب ماباپ کو معلوم پڑھا کہ یہ حیوان جو ہے میرے بچی کے ساتھ ایسے دش کرم کیے ہے تو انہوں نے پولیس شیشن میں گئے اس کے اوپر ایفائیر درج کی اور پولیس واروں نے اس کی انکوائری کر کے پوسکو کے ادار کاروائی ہوئی یہ دو سال کا واقعہ ہے جس میں یہ ہو رہا تھا جو بچی تیرہ سال کی تھی انکوائری ہونے کے بعد میں پوسکو میں اس کو دیڑ مینے کی سزا ہوئی زامین پہ بھار آگیا ہو دیڑ مینے کے بعد میں اب میں اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے لئے سزا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس آپ پتی جنگ ویڈیوز اور فوٹوز تھے جس کے ذریعے وہ blackmail کر رہا تھا اس کے لئے اس کا موبائل جمع تھا پولیس ٹیشن میں اب یہ سوچ جس کا موبائل پولیس ٹیشن میں جمع ہے اور وہ جب بہار آتا ہے اس کو موبائل تو ملتا نہیں ہے کیونکہ پولیس ٹیشن میں کسٹڈی میں ہے اس کے باوجود بھی یہ ٹیکسی چلاتے ہے ان کو میسج آنے کو شروع ہو گئے یہ تو بھول گئے تھے کہ میری بیٹی کا چھٹکارہ مل گیا ایک شیطان کو پولیس ٹیشن میں جمع ہو گئے ان لوگ سیک whatsapp پہ میسج آتا ہے یہ بیچارے پڑے لکھے نہیں ہے ابو ٹیکسی چلاتے بیٹی کو پڑھانا چاہتے اس کے لئے بیٹی پڑھ رہی ہے انگلیش میڈیوم میں پڑھ رہی ہے تو انہوں نے جو میسج آیا اپنے بیٹی کو پڑھوانے کے لئے بولا چل میں میرے بیٹی کو بولتا ہوں یہ بیٹا میسج کیا ہے تو جب میسج پڑھا تو اس میں اتنی گندگی بھری تھی وہ بیٹی نے بولا ابو یہ وہی شیطان ہے جو جیل میں گیا تھا اب اس کے بعد میں آپ سوچئے اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اپنے بیٹی کے ہاتھ سے بیٹی کے مو سے یہ ساری باتیں ایک باپ سن رہا ہے اور بیٹی اور باپ کا اس وقت کیا حال ہوتا رہے گا اتنے میں نہیں رکھا ہو اس نے انہوں نمبر بلوک کیا سوچو یہ ہائیوان کے بارے میں آپ سوچو اس کا ایک نمبر انہیں بلوک کیا اب انہیں تو اس اب کو پھر سے ایک میسج آتا ہے دوسرے موبائل سے ایک ایسی کلیپ آتی ہے ویڈیو کلیپ وہ ڈاؤنلوڈ کرتے اور دیکھتے تو اپنے ہی بیٹی کے اپتی جنگ ویڈیوز پھر سے ان کو دیکھنے کو ملتے تب جس کے لئے وہ سزا کٹ چکا ہے اور دیڑ مہینے میں بہار آگیا ہے پھر سے وہ ویڈیوز اس کو دکھائے گئے اور یہ بولا گیا وویس ریکارڈنگ میں کہ اگر تیری بیٹی کو میرے پاس تُنہیں نہیں بھیجا تو تیری یہ چھے سال کی لڑکی ہے اس کو میں اٹھا لے جاؤں گا اور ریپ کروں گا ہوس کا ایسا یہ سائکو ازر شیخ ہیوان جو پندرہ سال کی لڑکی کو چاہتا ہے اس کا شاریل شوشن کرنا چاہتا ہے اگر وہ لڑکی نہیں ملی تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ پولیس نے کیا اکھڑا کوٹ نے مجھے کیا کیا دیڑ مہینے میں باہر آ گیا اور جو پولیس ریکارڈ میں جو موبائل میرا جمع ہے ایسے نہ جانے میرے پاس کتنے ویڈیوز میرے پاس میں نے حفاظت سے رکھے ہے میرے ایمیل آئیڈی پہ وہ سارے ویڈیوز ہے اور وہ وہ وہاں پہ نہیں رکا اس بیچ میں ایک چیز ہو گئی تھی جب یہ زامین پہ بہار آ گیا تھا تو پولیس والوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ہر منگلوار کو تجھے پولیس شیشن میں حضیری دینی ہے تین بار وہ حضی دینی کو گیا اس کا خوف بھی نکل گیا پولیس کا حضی دینی بند ہو گیا بیس دن سے وہ حضی دینی کو آئے نہیں تب یہ بچی کا بوڑ کا ایگزام شروع تھا ابھی رمضان کا مینا شروع ہوا ہے آپ سوچ جب بیٹی بوڑ کے ایگزام میں جا رہی تھی ایگزام کے پہلے پیچھے پیچھے اس کو اس کے پیچھے جاتا تھا بھرے چوک میں بھرے بازار میں جہاں پہ سکول ہے جہاں سارے بچے پڑھتے ہیں وہ پہ وہ گیا اس لڑکی کا اس نے دوپٹ کھچا اس کے الگ الگ پارٹ کو اس نے ہاتھ لگا سب کے سامنے اور بولا کہ تجھے میرے پاس آنا پڑے گا اس وقت اس کے پاس وہ سارے جو ویڈیوز تھے اس کا فوٹو نکالا اور اس کے عبو کو بھیجا بیٹی بورڈ کی اگزام کو گئی ہے اور یہ فوٹو بیستہ ہے کہ میرے سامنے کھڑی ہے میں اس کا کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اس کو میرے پاس بھیج ورنہ میں تیرے چھوٹے بچی کو اٹھا کے لے کی جاؤں گا اس دن سے لے کے آج تک رمضان کا مینہ شروع ہے آپ سوچ سکتے کہ ان کے اوپر کیا بکتی ہوگی جب یہ ہیوان یہاں تک نہیں رکا اس نے یہ سارے ویڈیوز ان کے رشتے داروں کو ان کے آجو باجو والوں کو ان کے فیملی والوں کو سب کو بھیج دیے اب آپ سوچ ہر انسان تو اچھا ہو نہیں سکتا بڑے چاہوں سے وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے نہ تو میں ان کی شکل بتا سکتا ہوں لیکن بس میں یہ ہیوان کا یہ شیطان کا فوٹو آپ کو بتا سکتا ہوں جو ممبئی میں کھلیام گھوم رہا ہے اور یہ کھلیام بکچودی کر رہا ہے اس بات کی بکچودی کر رہا ہے کہ ممبئی پولیس نے میرا کیا اکھڑا کون سا کوٹ آیا کہاں سے پرطاب گڑ یوپی اس کی سوچ کیا ہے پورا کریمینل مائنڈ ہے اس سے چھے نمبر ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ چھے نمبر کیا ہے جب بھی ویڈیوز بناتا ہے فوٹوز اپلوڈ کرتا ہے پچھلے دس دن سے میں اس کو دھونڈ رہا ہوں جس پولیس کا ہم لوگ سب لوگ ادھیوان کرتے ہے سواب امان سے ہم لوگ بولتے ہے ہم سب کو رسپیکٹ ہے پولیس والوں لیکن تکلیف ہوتی ہے جب ایک گریب کی بیٹی کو نیائی نہیں ملتا سرکار ہماری ہے پولیس ہماری ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا فرض ہے میرا کرتا بھی ہے میں اس گریب کے لئے آواز اٹھاؤں جس کے لئے پچھلے دو سال سے وہ زندگی اپنی جو بتر سے بتر زندگی جی رہی ہے چھ سال کی بیٹی بھی دہشت میں ہے پندرہ سال کی بیٹی بھی دہشت میں ہے اس کے ماں باپ بھی دہشت میں ہے اور یہ دہشت دینے والا کون ہے ایک حیوان ہے جو کھلے آم ممبئی میں جیل کی جیل سے باہر آیا اور ابھی بنداز گھوم رہا ہے اور ہم لوگ یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ پھر س کر س س یہ کہ ہے کیونکہ یہ آم چیز ہوئی ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے نہ جانے کتنے سالوں سے یہ آئیسے چلتے آ رہا ہے اس میں پریورتن لانا بہت ضرور یہ کیونکہ گریب کی بیٹی ہو یا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہماری دیش کی ہے ہماری ممبئی کی ہے ہمارے مارش کی ہے پھر کوئی بھی جاتی دھرم کی ہو بیٹی تو ہماری ہے نا اگر یہ میرے بیٹی کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا میں چوب بیٹوں گا میں نہیں دیکھوں گا وہ کونسے جاتی کا دھرم کا ہے میرے کوئی جاتی دھرم کا لانا ہی نہیں ہے ہیوان ہیوان ہوتا ہے وہ کسی جاتی کا نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پہ criminal پلتے ہے وہاں پہ زیادہ crime ہوتا ہے یہ fact ہے اور یہ ہیوان یہ وہاں سے آتی ہے جہاں سے یہ آیا ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ کو سمان میں کس طرح سے پریورت لانا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ گندگی اب تک ہوتی آئی ہے اور اس کے پرینام میرے مہارشتر اور میرے ممبئی میں ہو رہے جو نہیں ہونے چاہیے تھے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو دھوڑنے کی لیکن پولیس والے اب تک اس کا نمبر ٹریس کر چونے کر سکے ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن ہاں یہ فرق ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی وی آئی پی یا کوئی منسٹر کی بیٹی اگر ہوتی تھی اور اس کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تھا یا کوئی بیزنیس ٹائکون کی اگر یہ بیٹی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ اگر ایسا کمپلینٹ دیا گیا ہوتا تھا تو کیا اب تک اسی طرح سے ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کیا ہم لوگ کوٹ میں سے ایک ارزی ڈالیں گے کہ اس کا بیل کینسل کرو ایک جو میں بھی کر سکتا ہوں کی بھائی یہ کریمنل ہے یہ پھر سے اس کو جیل کے اندر ہی جانا چاہیے کیونکہ یہ پھر سے ویسے ہی کان کر رہا ہے کیا ایک ہی طریقہ ہے اس کو جیل کے اندر ڈالنے کے لئے اس کے آگے ہم لوگ بڑھیں گے نہیں یہ پولیس کا خوف پولیس کا ڈر کانون کا ڈر ایسے سیطان کو نہیں ہونا چاہیے جو اکثر کھلے آم میرے گریب ٹیکسی ڈرائیور کو چنو دی دے رہا ہے اس کو بلیک میل کر رہا ہے آنے والے سمائے میں کیا وہ لڑکی گھر سے باہر نکل سکتی ہے اب وہ کالیج میں جائے کیا وہ کالیج میں جا سکتی ہے کیا یہ ٹیکسی چلا سکتے ہے کیا اس کیا ماں اپنی چھے سال کی بیٹی کو گھر سے باہر بھیج سکتی ہے کیا ہم لوگ اس کے بارے میں کبھی سوچیں گے آپ لوگ یاد رکھو یہ شیطان کی یہ ہائیوان کی آپ فوٹو دیکھو یہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے کوئی بھی ممبئی کے اور مہارشتر کے دکاندار جو ویلڈنگ کا کام کرتے جو گریل کا کام کرتے اگر یہ آپ کے پاس آتا ہے تو یہ کارا گیرے یہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے یہ فوٹو آپ دیکھو اس ہیوان کی فوٹو دیکھو بھائی کلا سے لے مومبئ دلی روڈ سے لے بین را سے لے پورے مومبئی میں میرا بھائندر وسائی کدھر بھی جہاں کہاں بھی اگر یہ لڑکا چھپ کے بیٹا ہے تو اس کی شکل ہر چوگ پہ لگنی چاہیے اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی حوث کا شکار کوئی بھی معصوم لڑکی بن سکتی ہے یا پھر سے اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے یہ کسی بھی لڑکی کو اپنے جہاسے میں فسا سکتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے اور مومبئی پولیس کو میری گجارش ہے کہ جل سے جل یہ لڑکی کو آپ پکڑو اگر میرے پاس یہ ملا میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ دعا کرو میرے جتنے بھی جتنے بھی جنتا ہے مجھے آشیر بات دو کہ میں اس ہیوان کو پکڑو اور جس دن یہ میرے سامنے آئے گا مجھے میں ایسی مثال بنانا چاہوں گا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا رہے گا میں اس ہیوان کے ساتھ ایسے کرنے والا ہوں اور میں یہ سوکار کرنے کو تیار ہوں جو بھی ہوگا یہ کیامرے کے سامنے ہوگا یہ ایسے ہیوان کو کیا سزا ملنی چاہیے یہ میں میں آپ کو لائی بتاؤں گا اور اس کے پرینام بھوگت نے کے لئے میں تیار ہوں اگر میری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تھا تو کیا میں ایسی چھپ بیٹھا تھا کیا ممبئی پولیس کے یا کسی بھی افسر سے اعلی افسر سے ان کی بیٹی کے ساتھ اگر گریب کی بیٹی ہے ہزار ہو ہے کیڑے مکڑو جیسے جیتے کون دعائی دے گا کس کے پاس جائیں گے بار بار پولیس ٹیشن میں اپنے بیٹی کے ویڈیو کہاں کہاں دیں گے پین ٹرائیو پہ کن کن لوگوں کو وہ دیں گے مجھے بتائیے جو ایک بار ویڈیو اور فوٹو کسٹڈی میں دیئے ہے کیا وہ بار بار وہی ویڈیو اپنے بیٹی کے ویڈیو کس کو شیئر کر سکتے سوچو ان کے گاؤں میں ان کے رشتے داروں میں ان کے بھائیوں کو سب کو وہ ویڈیو دکھا چکے ہے تو یہ ہیوان کو پکڑنا بہت ضروری ہے اور دعا کرو رمضان کا مینہ ہے وہ مجھے ملے اور میں آپ سب کے سامنے لے کے آؤں اب یہ پولیس دے کرے کہ وہ پکڑے گے کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں جائن 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 مارش